موسیقی سابق وزرازم نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے بنگم نواز شریف کی جانب سے ان کو مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک جنازہ لندن میں پڑھایا جائے گا اور ایک جنازہ یہاں پاکستان میں پڑھایا جائے گا اور جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کو پی رول پر رہا کر دیا جائے گا آج پشاور میں پی ڈی ایم کا چوتھا پارٹ شو تھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہت میگا اور میسیب پارٹ شو نہیں ہو سکا ہے ایک طرح سے ناکامی کے ساتھ بھی تعبیر کیا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے پشاور انتظامیہ کی جانب سے اجازت نہیں دی گئی تھی کہ پی ڈی ایم جلسہ کنڈکٹ کر سکے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے بیانیے سے لوگ اتفاق نہیں کر دیں ہیں لیکن پی ڈی ایم اپنے بیانیے پر کھڑی نظر آتی ہے اس حوالے سے مولانا فضل رحمان کی سپیچ بہت ہی اہم تھی انہوں نے کہا کہ فوج ہمارا ادارہ ہے دفاعی ادارہ ہے جب تک وہ دفاع کے معاملات کو دیکھے گا ہم اس کا احترام کرتے رہیں گے لیکن اگر دفاع کے علاوہ سیاست میں وداخلت کی جائے گی فوج کی جانب سے تو ہم اس پر احتجاج بھی کریں گے تنقید بھی کریں گے اور نام بھی لیے جائیں گے جو بھی اشخاص ہوں گے وہ سیاست میں وداخلت کریں گے دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کی پشپناہی سے پرہز کرنا چاہیے اجتراب کرنا چاہیے اور اس حکومت کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے یہ مطالبہ مولانا فضل رحمان کا آئینی ہے غیر آئینی ہے کس قسم کی بات کر رہی ہیں اس پر بھی بات کریں گے مولانا فضل رحمان صاحب نے ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا ہے کہ دھاندلی کی جاتی ہے لیکن کسی قسم کی احتجاج نہیں آتا سامنے اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے تمام دوست اور دشمن ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں یہ حکومت کی ناہلی ہے حکومت کے پاس کسی قسم کی پالیسی سازی کے لیے لوگ موجود نہیں ہیں بہت ناہل انکومپیٹنٹ ٹیم ہے جس کی وجہ سے اس حکومت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کے جانے کا وقت آگیا بلاول فٹو زرداری صاحب کی سپیچ بھی اہم تھی نیب کو انہوں نے خاصہ ٹیک آن کیا انہوں نے کہا کہ نیب جو ہے ان کو پاپا جونز کے لوگوں سے پوچھنے کی حمد نہیں پڑتی پاپا جونز نے ایمپائر کیسے کھڑی کر لی یہ نہیں پوچھ سکتا نیب معاملین خصوصی کے بیرون ملک جائدادیں ہیں دنیا کے بڑے آزموں میں جائدادیں ہیں لیکن نیب ان سے بھی نہیں پوچھتا لیکن اپوزیشن سے ضرور پوچھتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پھر ایک مرتبہ دعویٰ کیا ہے کہ حکومت جنوری کے آخر تک چلی جائے گی اور آخری مہینہ حکومت کا جنوری ہوگا لیکن اسٹابلشمنٹ کے خلاف انہوں نے کوئی خاص سخت بات نہیں کی مریم نواز صاحبہ سپیچ نہیں کر سکیں انہوں نے بتایا کہ ان کی دادی کا انتقال ہو گیا اس لیے ان کو جانا پڑ رہا ہے ان تمام ایشیوز پر بات کریں گے اس وقت میرے صاحب میں موجود ہوں گے اکمال زفر جھگڑا صاحب مسلم لنگنون کے سینئر رہنمہ صاحبی گورنر بھی ہیں یوسف تالپور صاحب پیفرس پارٹی کے سینئر رہنمہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں احمد جواد صاحب سینئر رہنمہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور نور محمد دنبر صاحب سبائی وزیر ہیں بلوشستان کے اور باپ پارٹی کے بہت سر کردہ رہنمہ ہیں حکومت بھی آپ کو بار بار وان کر رہی تھی کہ آپ کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے یہ وجہ بنی ہے کہ آپ کے جلسے میں زیادہ لوگ شریک نہیں ہوئے ہیں شکریہ جی آپ نے مجھے مدوق کیا اور موقع دیا آج جیسے کہ آپ نے شروع میں ہی فرمایا کہ محمد نواز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ ہم انتقال ہوا اور اس کی وجہ سے ہم کافی بیزی بھی تھے میں تو آج جمعہ مجھے مشکل تھا اس پروگرام میں شریک ہونا لیکن نا پھر چونکہ آپ سے واضح تھا اس لئے میں حاضر ہو گیا ہوں بہت شکریہ سار بہت شکریہ شکریہ تو آپ نے بات کی ہے کہ آج کی جلسے کے متعلق کی یہ شو کیوں اچھا نہیں ہوا یہ شو بہت اچھا ہوا ہے اس میں اگر کوئی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ it was not a good show تو بالکل غلط ہے لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ حکومت نے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اجازت نہیں دی تو یہ درست ہے کہ انہوں نے اجازت تو کیا نہیں دی بلکہ تمام راستے جو جلسگا کی طرف جا رہے تھے انہوں نے بند کر دیئے تھے اور مجھے بھی وہاں پہنچنے میں بڑی مشکلات پیش آئیں اور مجھے اس میں تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ناکام جلسہ ہوا ہے اور یقین کریں کہ جب وہ ہمیں اطلاع ملی ان کی پانچ بجے کے قریب مرمیہ نواز شریف صاحب کی والدہ کی درد کی تو وہاں سے پھر مریم نواز صاحبہ نے شاٹ وہ کیا ابھی ان کی سپیچ آنے والی تھی اور پیش میں یہ اطلاع آگئی اگمال زفر جلسگا صاحب اچھا نہ ہوتا آپ یہ جلسوں کا سلسلہ موقع کر دیتے یہ بڑی بے حصی ہے جو اپوزیشن کی جانب سے دکھائی دا رہی ہے کرونا پر آپ پچھلے تمام مہینوں میں مسلسل حکومت پر تنقید کرتے رہے ہیں کہ حکومت کسی قسم کے سٹیپس نہیں لے رہی اب حکومت منع کر رہی ہے لیکن آپ غیر ذمہ داری کا مزاہدہ کر رہے ہیں کرونا پر دیکھیں یہی وجہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حکومت منع کر رہی ہے اور ہم کر رہے ہیں لیکن یہ مجھے بتائیں کہ یہی حکومت چند دن پہلے جو گلگت بدستان کے الیکشنز یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شو کیوں کمزور تھا اس میں ہم نے یہ جو ایس او پیس تھی ان کو فالو کرنے کی بھی بڑی کوشش کی اس میں بھی لوگوں کو ہم نے یہ یہ وجہ بنی کہ شو کمزور ہوا جھگڑا صاحب جی جی شو کمزور یہ میں کبھی نہیں ایڈمیٹ کروں گا کیونکہ جب یہ ختم ہوا اور ہم واپس روکا گیا تھا اور انہوں نے پھر بڑی مشکل دیرا سیوہ سے بنائے یہ ضرور درستے وہاں سے ہو کر پھر اس وقت جزہ ختم ہو رہا تھا لیکن جلوس متواصر آ رہے تھے دہازہ یہ تو دیکھیں ہم ہم خود بھی یہ ریلائز کرتے ہیں کہ کرونا جو ہے یہ خطرناک حباب پیل گئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے لیکن یہ کہنا کہ آپ کی تمام لائف ایکٹیویٹی سٹینڈ سٹیل ہو جائیں گی یہ تو ہو نہیں سکتا یہ نہیں ہو سکتا بالکل تھی ہو گیا جلسہ یوسف تالپور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہے آپ کا پوائنٹ اسٹیبلش ہو گیا میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں یوسف تالپور صاحب پشاور کا جلسہ متاثر کن نہیں رہا شبلی فراز صاحب اور حکومت کہہ رہی ہے کہ عوام نے بائیکارٹ کر دیا تو اچھا نہیں تا مؤخر ہی کر دیتے میری خیال میں اپنا جو بجراد کا جلسہ ہوا تھا یا کراچی کا جلسہ یا کورٹا کا جلسہ ان کے لئے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ جھو نہیں گئے یہ ضرور ہوا ہے اس میں نہیں آج جلسہ ہے سبح پرائم نیسٹر کی سیٹمیٹ آتی ہے لوگوں کو ڈھراتا ہے دھمکاتا ہے کورونا ہے یہ ہے وہ ہے کسی کو نہیں جانا چاہیے مسلسل کمپین چلی تھی سارے حضرہ شبلی صاحب کو دیکھ لو اور جتنے حضر ہیں ان کو دیکھ لو مسلسل کمپین چلی تھی یہی لوگوں کو ڈھرانے کے لیے دھمکانے کے لیے سارا کچھ کرنے کے لیے اور اس کے باوجود ان کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ تمام سڑکیں جو ہیں وہ آپ کی ٹیلی ویجن نے بھی دکھا ہے اور ہم نے آپ کی ٹیلی ویجن میں دیکھے کتنے کنٹینرز سے اور کونسا راستہ جہاں سے لوگ پہنچتے یعنی کہ جلسہ شروع ہوا تو بھی وہ چل رہے تھے تو اس کے بعد میں تو یہ کہوں گا یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جتنے لوگ پہنچے ہیں تو یہ جلسہ تو مجھے باقی تمام جلسوں سے بہتر لگ رہا ہے یہ لوگوں کے کمیٹمنٹ جو ظاہر ہوئی لوگ فیلنگ جو ظاہر ہوئی کہ اتنا کچھ کمپین چلنے کے بعد وہ پہنچے اور ان لوگ نے پہنچ کے اور اپنا جگ جیتی کا مظاہرہ کیا دیکھیں حکومت تالپور صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ ساری ذمہ داری کرونا پھیلنے کی آپ پر آئید ہوگی اور قانونی کاروائی بھی آپ پہ ہو سکتی ہے تو کچھ حرصے کے لیے جلسوں کا سلسلہ مؤخر کیوں نہیں ہو سکتا قانونی کاروائی تو وہ جو کرنی ہے کر لیں یہ میرے شایل میں آپ کا چینل تھا یا پتہ نہیں کس کا چینل تھا دو تین دن پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ حکومت نے بین کر دیا حکومت جلسے کو لاو نہیں کرے گی اور بندش بھی ڈالی تھی سارا کچھ کیا تھا میں اس دن کہا تھا میں نے کہ اس حکومت میں جرت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ ان جلسوں کو روکتے ہیں جس میں چند سو لوگ ہیں چند ہزار لوگ یہ جو آتے ہیں ہو گیا آپ جلسے نہیں روکیں گے تالپور صاحب یہ فرمائیے بلاول بٹو زرداری صاحب نے آج یہ بات کی ہے کہ معاملین خصوصی جن کی جہدادیں باہر کے ممالک میں نیب ان سے پوچھنے کی حمد نہیں کر رہا ہے پیپرز پارٹی عدالت کیوں نہیں چلی جاتی ان معاملین خصوصی کے خلاف یعنی کہ نیب جو ہے وہ تو دیفنیٹلی ایک پارٹی بنی ہوئی ہے نیب اور نیازی جو تو چل رہا ہے نہیں یہاں پر اگر اپوزیشن کے اوپر کوئی بھی چارج جو لگتی ہے وہ پروو ہو نہ ہو صحیح ہو غلط ہو وہ پکڑ جاتے ہیں پرائی میسٹر کی ہم شیر کے خلاف ہوتی ہے پرائی میسٹر کی 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 منیسٹر کے خلاف ہوتی ہے کسی کے پر کوئی ایکشن ہوا ہے نہیں ہوا باقی یہ جانا کہ ہم کوڑ چلے جائیں ہمیں تو پوری اپنی جو کنسنٹریشن اس کے اوپر رکھنی ہے کہ ہم جلسے کریں پروٹسٹ کریں اور اس کے بعد لانگ مارچ کی تیاری کریں اسلام بات آنے کی تاکہ اس کرونا سے جو موجودہ حکومت کی نظر چھیک ہو گیا محمد جواز صاحب بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پیڈی آئی کی حکومت میں کرپشن بھی بڑھ گئی ہے باونی نے خصوصی کی جہدادیں بھی بیرون ملک ہیں پاپا جانز بھی بن جاتا ہے لیکن نیب ان کو نہیں پوچھتی اپوزیشن کو ضرور پوچھتی ہے اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پیورلی وچ ہنٹنگ ہے دیکھیں میترا صاحب جو اس وقت پیڈی ایم کا نیریٹیو ہے اگر آپ اس کو مدنظر رکھیں تو اس میں سوائے آپ کو الزامات یا حکومت اس طرح سے تنقید کرنا اصل مقصد اس وقت دسرپٹ کرنا ہے حکومت کی جو اس وقت پرفارمنس ہے یا حکومت اس وقت جو کام کر رہی ہے ایک کنسٹرکشن کے حوالے سے جو پروجیکٹ سامنے آ رہے ہیں اس سے بڑی لوگوں کی زندگیاں جو ہیں اس ملک میں بدلیں گی لو کاسٹ ہاؤسنگ جو آ رہی ہے اور جو ایکانومی اس وقت ٹیک آف کر رہی ہے چاہے وہ ایکسپورٹس کے حوالے سے ہے یا فورن ریمیٹنس کے حوالے سے ہے آپ کا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ جو ہے وہ جو سٹینٹھن ہو رہے ہیں یہ سب کچھ یہی شو کرتا ہے کہ حکومت کی جو پالیسیاں تھی خاص طور پر کرونا میں جبکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو تقریبا سولہ فیصد پندرہ سے سولہ فیصد ایکانومی جو ہے وہ شرنک ہوئی ہے صرف انڈیا کے اندر ٹونٹی پرسنٹ ایکانومی جو ہے ان کی شرنک ہوئی ہے لیکن اسی ٹائم پیریڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ نہ صرف اس نے بڑا اچھا اس کو کرونا کو ہینڈل کی ہے میں کل بھی ایک جرمن پروفیسر سے ملاقات میں جو کہ پاکستان کی جو کہ پوری دنیا کو بلکہ کمپیر کر رہا تھا وہ ایک لیکچر کے لیے یہاں پہ آیا ہوا تھا اور اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کرونا میں اس نے کمپیرٹیو بہت اچھا پرفارم بکل دیکھیں دنیا آپ نے اچھا پرفارم کر لیا لیکن ڈائی کورٹ بھی ہیں احمد جوا صاحب گلگت میں دو دن پہلے آپ جلسے کا انعقاد کرتی ہیں آج اپوزیشن کو پشاور میں جلسہ کرنے سے بنا کر رہے ہیں جی دیکھیں مطلع صاحب اگر آپ دیکھیں کرونا کے پیشنٹ کی جو تعداد ہے وہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران اس میں تیزی آئی ہے اس سے پہلے تو آپ کے کرونا کے پیشنٹ سے ان کی تعداد روزانہ کی تقریبا پندرہ سو کے قریب تھی لیکن پھر اس کے بعد ایک بڑی ایکسپیرینس آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے پیشنٹ یا اس میں جو اضافہ ہوتا ہے اس کو ایک سینٹرل فورم پہ اس کو ویلوئیٹ کرتا ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتا ہے یہ پچھلے آٹھ دس دن میں جس تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے بلکل ٹھیک ہوگی گورنمنٹ نے اپنے تمام جلسے ختم کر دی ہیں اور اپوزیشن اس کو اگر آپ پنہ دن پیچھے لے جائیں تو پنہ دن پہلے جو ہے صورتیال اسی خراب نہیں تھی یہ بتائیے یہ بتائیے کہ بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ جنوری آپ کی حکومت کا آخری مہینہ ہے تو آپ تیاری گھر جانے کی کر رہے ہیں میں تو اس سوال کے جواب میں ان کو یہ کہوں گا کہ جنوری جو ہے دوزار اکیس کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ہماری حکومت کا دوزار اکیس کا بھی پہلا مہینہ ہوگا جو کہ انشاءاللہ جنوری سے لے کے دسمبر تک کا سفر بھی تیع کرے گی اور دوزار بائیس کا جو ہے سفر بھی دیکھے گی ایک چھوٹا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے نور محمد نمبر صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج خاصی سخت زبان استعمال کی ہے انہوں نے کہا وفاقی حکومت بھی نوکروں کی ہے بلوزی صاحب میں بھی نوکروں کی حکومت ہے سر شکریہ مہربانی کہ آپ نے اپنے چینل میں بلایا جہاں تک اپنے بلاول بھٹو صاحب کی اس بات کا تعلق ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کی پوری صبح میں ایک کونسلر تک بھی نمائندگی نہیں ہے اور جہاں تک ان کے اس سے پہلے حکومت تھی دو آزار ہماری حکومت سے پہلے اس سے بھی پہلے کی حکومت تو وہ کس کی حکومت تھی وہ کس نے کامیاب کر رہا تھا اگر وہ نکرون کی حکومت نہیں تھی اگر وہ عوام کی حکومت تھی تو وہ عوام کی حکومت تک کہاں گئی تو میں تو کہتا ہوں کہ کوئی وہ پارٹی یہ دعویٰ کرے کہ وہاں انہوں نے مقابلہ کیا ہو وہاں ان کو کوئی سیٹ ملا ہو بلاول صاحب کی تو وہاں پہ کوئی پورے صبح میں ایک سیٹ بھی نہیں ان کی کوئی نمائندگی نہیں وہ ہماری حکومت پہ کیا الزام لگاتے ان کا کہاں پہ مقابلہ ہوا کس سے مقابلہ ہوا یہ ہمیں بتائے کہ انہوں نے کتنی اوٹ لیا بلجستان میں ہمیں ایسے کنڈیڈیٹ بتائے کہ وہ سیکنڈ رنر بھی تھا یعنی تھا تو یہ میرے خیال میں بلاول بٹو صاحب کی یہ بات بکو ٹھیک ہو گیا اکماز زفر جھگڑا صاحب یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل و نعمان کہہ رہے ہیں کہ فوج کو حکومت کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے اگر حکومت کا فوج ساتھ چھوڑ دیتی ہے پھر بھائی بھائی یہ مطالبہ غیر آئینی نہیں ہے دیکھیں جی غیر آئینی ہرگز نہیں ہے آپ کا آئین اس بات کی آپ سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں انسٹیوشن ہیں اور انسٹیوشن جو ہیں وہ اپنے حدود میں رہے تو یقینا ان کے ساتھ چلنا جو ہے اور خاص کرنے حکومت ارمی افواج پاکستان جو ہیں ان کا احترام ہر ایک پاکستانی کے دل میں موجود ہے لیکن یہ بات جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یا دوسری لیڈرشپ کہہ رہی ہے تو یہ مقصد نہیں ہے کہ فوج کوئی اناد پاکستان کی افواج دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے حدود میں رہ کر فوج ہی فوج رہے یہ نہ کہ حکومت سازی جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں چلی جائے تو پھر یہ دونوں چیزیں نہیں چل سکتی اگر ہم نے رکھ نمبر ون فور دنیا کی تو ان کو اپنی حدود میں رہ کر دیکھیں ان کی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آئیں ان کے مسائل ہیں تو ان کی ایک دیفنس مینسٹری موجود ہوتی ہے دیفنس مینسٹر فل پلج سینٹر میں ہوتا ہے وہ ان کے درو پرائم مینسٹر اور پریزیڈنٹ جو بھی اس کے پاس جا سکتے ہیں تو اس پہ جو ہے آج جو کچھ بھی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک 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 کونسٹیوشنل انٹرمنشن نہ ہو اور فوج اپنے حدود میں رہ کر حکومت کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح رکھ لیکن حکومت کا مدہت دارہ ہے فوج جھگڑا صاحب تو حکومت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا تو کہاں کھڑا ہوگا حکومت کا مطاحت اتارہ حکومت کی معاملت کرنے کیلئے اویلیبل ہونا چاہیے اس کو تو ہر وقت اور ماضی میں آپ اسی بار کو سیلیبریٹ کرتے رہے ہیں نہیں یہ تو میں نہیں اگر پرائی منسٹر کے پاس جائیں گے تو پرائی منسٹر جو بھی ان کے مسائل ہوں گے انشاءاللہ ہمارے وطن کی سالمیت ضرور ہے ہم اس انکار نہیں کرتے لیکن اگر حقیقی جمہ حجیت چلانی ہے تو اس میں ڈکٹیشن نہیں ہونی چاہیے اور انہوں نے فضل رحمان صاحب نے ایک اور بھی بات کی انہوں نے کہا اگر متاخلت ہوگی تو نام بھی لیے جائیں گے تو آپ اسی سٹینس پہ ابھی بھی کھڑے ہمیں ہے جھگڑا صاحب دیکھیں جی نام لینے کی بات کس نے کی ہے مولانا صاحب نے اگر کہا ہے کہ اگر کوئی ادارہ مداخلت کرے گا تو ادارے کا نام دیا جائے گا اور اگر کوئی ادارے میں انڈیویزول مداخلت کرے گا تو نے آئین اور قانون کے درے میں رہنے کے لئے ضرور ان کو کہا جائے گا ٹھیک ہوگیا یوسف تالپوٹ صاحب مولانا فضل الرحمن کے اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ آپ بھی کھڑے نظر آتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ اگر متاخلت ہوگی سیاست میں تو نام بھی لیے جائیں گے اور تنقید بھی کی جائے گی ان کی بات جو ہے اس میں بڑے افس اور بٹس ہیں آپ کسی ادارے کا نام لے کے جو ایک ایسا ادارہ ہو جو ہمارے بارڈر سنبھالے ایک ایسا ادارہ ہو جو ہمارے ملک میں جب بھی کوئی کرائسی زون اس کو فیس کرے ایسا ادارہ ہو جو اپنی جانے قربان کرے اس کے لئے آپ افس اور بٹس کو نکال لے جانا چاہیے میری نظر میں یہ ہے کہ اس کو کسی چیز میں انٹریفیر نہیں کرنا چاہیے ارمی ایس سچ ایک ادارہ ہے ان کا اپنا کام ہے وہی کام نبا رہے ہیں اور نبا دے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا یہ فرمائیے گا کہ حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے پس پنائی نہیں کرنی چاہیے فوج کو حکومت کی یہ غیر آئینی مطالبہ نہیں ہے کیا یہ مطالبہ تو میرے خیال میں اس نے جس کانٹیکس میں کیا اس کو آپ نے جس میں پیش دیکھیں اب یہ نہ جائے گی تو ایک موجزہ ہوگا مطلب ہے کہ یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ یقیناً چلی جائی کیوں موجزہ ہوگا موجزہ اس لیے ہوگا کہ آج غریب آدمی کو ایک وقت کی بھی پیٹ بھر کے روٹی نہیں بلکل ٹھیک ہوگیا تو آٹے کا ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن اس سے حکومت تو گھر نہیں جاتی اسے حکومت گھر کہتے جائے گی وہ ہی کہہ رہا ہوں نہیں جب آٹے کی چیز یہ ہو چینی کی یہ چیز یہ ہو جب بو کھائے گی تو پھر انقلاب بھی آسکتا ہے پھر ان لوگوں کو آپ سڑکوں پہ دیکھیں بلکل ٹھیک ہو گیا اس وقت لیڈرز لیڈ کر رہے ہیں عوام کو اگر زیادہ وقت ہوا اور یہ ہی مہنگ آئی رہی جقین جانو میرے الفاظ پھر عوام لیڈ کریں جن کو بلکل ٹھیک ہو گیا تالبور صاحب مجھے چھوٹے بریک لیتے اور بریک کے بعد جب واپس بلکل بیک ناظرین احبت جواد صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ آپ کو آئینی لگ رہا ہے کہ فوج کو حکومت کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور پوچھ بدائی نہیں کرنی چاہیے دیکھیں بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان کا مشورہ یا ایڈوائز جو ہے فوج کو یا حکومت اس میں سب سے پہلے تو مولانا صاحب کی اپنا جو status ہے ان کا چاہے وہ political status ہے یا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے تو وہ تو ایک بڑا marginal سا ان کا status ہے ہاں اگر صرف جلسے جلوس کی حد تک دیکھا جائے تو وہ ایک نیوسنس ویلیو روڈ کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے تقریباً ایک ساتھ پہلے دھرنا بھی انہوں نے اسلام آباد میں کی رہا تھا جو کہ ان کو خود ہی شرمندگی سے اٹھانا پڑا اور واپس جانا پڑا اس دھرنے کا بھی یہ مقصد تھا اس وقت بھی وہ فوج کو ایسے ہی مشورے دے رہے تھے اس مولانا فضل الرحمن کا تو دیکھیں سوا دو سال میں آپ جب سے دوزہ اٹھارہ کے الیکشن کے بعد سے تو ان کی تو ایک دیسپریشن اور فرسٹریشن جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ان کا جو پولٹیکل چیپٹر ہے وہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ بند ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ پولٹیکل پارٹی جو ہے اسی وقت تک اس کی کوئی سٹرنٹ ہوتی ہے اگر پارلیمنٹ میں اس کی موجودگی یا پروینچل گورنمنٹ یا پروینچل سمبلی کے اندر اس کی کوئی اچھی پریزنس ہو تو مولانا فضل الرحمن کو ظاہر ہے کہ دوزہ اٹھارہ کے الیکشن میں اور وہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا پی ٹی آئی کے اوپر اعتماد کیا اور مولانا فضل الرحمن اپنے سٹرانگ ہولڈز جو تھے وہ کھو بیٹھے اور زیادہ تر وہ جو لوس انہوں نے کیا وہ پی ٹی آئی کے گیمز کیا تو ایک ان کی فریسٹریشن اور دیسپریشن جو ہے وہ تو نظر آ رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے کوئی سٹیکس نہیں ہے نہ تو وہ کسی صوبائی حکومت کا کوئی حصہ ہے یا نہ کسی فیڈرل گورنمنٹ میں کسی الائنس یا کوئی اس کا حصہ ہے تو جس سٹیکس نہیں ہوتے وہ تو کہتا ہے کہ ساری گھر چلے جائے احمد جائے یہ فرمائیے فضل الرحمن صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ کوئی ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جس کے پاکستان کے ساتھ اس وقت تعلقات اچھے ہوں تمام کے ساتھ تعلقات انتہائی کچھت ہیں چین جیسا ملک بھی پاکستان کے ساتھ ناراض ہے تو آپ کی خارجہ پولیسی اتنی ناکام کیوں ہے دیکھیں خارجہ پولیسی کی بات کر لیتے ہیں چین سے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی تاریخ میں چائنہ کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے جو ٹیرررزم کی کوشش کی جاری ہے چائنہ جو پاکستان کے ساتھ پھڑا ہے سی پیک کے اوپر فل سپیڈ کام ہو رہا ہے اور پاکستان اور چائنہ کے درمیان جو بھی کوپریشن انڈسٹری یا موٹر ویز سی پیک کے حوالے سے انرجی کے پروجیک وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک اچھی پراغرس کے ساتھ جاری اور ساری ہیں اور ایک یہ ان کی بہتر سال کی تہتر سال کی جو ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہ گورنمنٹ کے ساتھ یعنی گورنمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اسوسیئیٹ کرتے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ رادر دن کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ چائنہ کے ساتھ ہماری فرینڈشپ کی اور ان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اس کی بنیاد اسی سی بلیٹی کے اوپر ہے پھر اگر آپ سعودی عرب جب میڈل ایس کی طرف جائیں تو دیکھیں ایک جو ہے اتراؤ چڑھاؤ آتے رہتے ہیں آج آپ ایک اچھی جو نیوز ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے انیشیٹیو لیا ہے ترکی کو اپنے معاملات جو ہیں ان کو امی ریزولف کرنے بلکل ٹھیک ہو گیا نوبر صاحب آج اختر مینگل صاحب نے پشاور میں یہ بات کی ہے کہ کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو رات و رات بن گئی ہمیں تو ساری ساری زندگی پارٹیاں بناتے گزر گئی اور انہوں نے یہ بھی کہا بلوچوں کی عزت جس جمہوریت میں ہوگی اس جمہوریت کی وہ بھی عزت کریں گے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ بلوچستان میں بلوچوں کی وہ پہلے والی عزت نہیں رہی ہے بات یہ ہے کہ اخترمہ انگل صاحب کی بات جہاں تک تعلق ہے اشارتاً انہوں نے بلوچستان آوئی پارٹی کی طرف اشارہ کیا ہوگا بلوچستان آوئی پارٹی میں وہ لوگ آئے ہیں جو ہر وقت اقتدار میں آئے ہیں اور ہر وقت اپنے علاقوں سے الیکشن جیت کی آئے ہیں اور سارے الیکٹیبل لوگ ہیں انہوں نے بلوچستان کی علات کو دیکھتے ہوئے کہ وہ ہماری جو کمپرس پارٹی ہیں ان سے لوگ تنگ آگئے ہماری جو مذہب پرس پارٹیاں ہیں ان سے لوگ تنگ آگئے بلوچستان کی عوام کی جو اشار سے محرومی تھی وہ ایکنان بلوچستان کی عوام ان لوگوں سے تنگ آگئے تھے انہوں نے کوئی ترڈ اپشن ڈورنا تھا یا ایکنان یہ سارے دو سے ایک جگہ پر ہو گئے کہ بلوچستان کی عوام کی اس جو سیاسی خلاہ ہے وہ کس طرقے سے ہم نے پھل کرنا ہے تو یہ سارے وہی لوگ ہیں انہوں نے اس خلاہ کو دیکھتے ہوئے ایک ایسی پارٹی بنائی جنہوں نے بلوچستان کی آواز اٹھائی اور بلوچستان سے ان کی اتیاد ہوئی تو وہ پھر بلوچستان کی عوام نے ایک ریزیسٹ کے طور پر ان سارے کمپرس پارٹیوں کو مسترد کر دیا اور بلوچستان کی اتماعیدگی کا ازمدار ٹھیک ہو گیا تو یہ ٹھیک ہو گیا تالپور صاحب یہ فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ کہا ہے کہ اس وقت تک ملک میں کرپشن نہیں ختم ہو سکتی جب تک جنرلز کا سیاستدانوں کا اور ججز کا احتساب کا نظام ایک نہیں ہوگا قانون ایک نہیں ہوگا عدالت ایک نہیں ہوگی تو پیورز پارٹی کوئی ایسی تجویز پارلیمنٹ میں لا رہی ہے بلکل یہ انہوں نے درست کہا کہ ایج صاحب سب کا ہونا چاہیے کسی ایک جماعت کا نہیں ہونا چاہیے صرف اپوزیشن کا نہیں ہونا چاہیے یقینی کوئی انڈیویجوال جنرلز ہیں ان کا نہیں ہونا چاہیے ججزوں جنرلزوں کوئی بھی ہو اس طرح کا احتساب ہونا چاہیے اور ایک اندازے سے ہونا چاہیے ایک طرح سے ہونا چاہیے اس پہ میرے خیال ہے پوری قوم آج متفق ہے کہ ہر ایک قائد صاحب آپ کوئی بل آ رہے ہیں قومی سبلی میں اس طرح کا ادارہ بنانے کے لیے یہ یہ ہماری یہ پارٹی کی میٹنگ ہوگی اس کے بعد آپ مجھ سے پوچھنا یہ پارٹی کا فیصلہ ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے سوال جو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک نیوسنس ویڈیو کیجئے کر رہے تھے ایک دوست بھائی نے کہا اس نے اس کی وجہ جیسے ایک جلسہ ورسہ اور کر دیا تھا پھر بیٹھ گیا تھا اتیار کر کے ان سے مرا سوال یہ ہوگا تو یہ اپنا عمران صاحب جو کنٹینر پہ بیٹھا ہوا تھا اتنے دن اور پھر اس کے بعد ہموشی چلا گیا جتنے دن تھا ادھے دن پارلیمنٹ کو بھی گالیاں دے رہا تھا پی ٹی بی پہ بھی عملہ ہوا یہ ساری چیزیں تو وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے جہاں تک اکفر مہنگل کی بات ہوئی ہے تو میں اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بول دوں آج تک جو بلوچوں کے ساتھ جاتی ہوئی ہے وہ شروع سے دیکھ کے ہوتی آ رہی ہے آج بھی ہو رہی ہے اگر دیکھو جس طرح سے قتل عام بلوچوں بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اس کے لیے ان کا ایک ڈائلاغ ہونا چاہیے اور ایک ڈائلاغ اس کے سمکہ ہو جس میں ہر ایک کی ویلنگ نیس ہو کہ بھئی ہم جارت کر کے حل دکھا لیں ٹھیک ہو آخری کمنٹ ہے احمد جواز صاحب جو بلاول صاحب نے کہا ہے ججیز جنرل اور سیاسردانوں کا ایک ہی ادارے کو ایک ہی ادارت کو اور ایک ہی قانون کے تحت اختتاب ہونا چاہیے آپ اس سے متفق ہیں دیکھیں میتلا صاحب بات یہ ہے کہ اگر تو بلاول صاحب کی پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی دوزار اٹھارہ تھا کہ ان کو ٹائم ملا دف سال اگر ان دس سالوں میں انہوں نے کوئی ادارہ بنایا ہوتا تو آج اس کا جو پھل ہے وہ ان کو بھی ملتا جب دس سال تک انہوں نے اداروں کو تباہ کیا چاہے وہ نیب ہے چاہے وہ ایف آئی اے چاہے وہ ایف بی آر ہے کوئی بھی پاکستان کا ادارہ جو ہے اس کو انہوں نے سیاسی انفلوئنس سیاسی اقربہ پروری کرپشن میرٹ کی خلاف ورزی اور آج جب یہ شکایت کرتے ہیں تو یہ تو انہی کا لگایا ہوا پودر آپ متفق ہیں اس تجویز سے یا نہیں ہے یہ بنا دیجئے بس دیکھیں ان پرنسپل ان ڈسکرمنیٹ اکاؤنٹیبیلٹی جو احتساب ہے وہ بلا امتیاز ہونا چاہیے سب کا ہونا چاہیے لیکن اس کے لیے آپ کو مضبوط ادارے لگے ادارے ہوں یا جو انہوں نے تجویز دی ہے کہ ایک ہی ادارت ایک ہی ادارہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ تو اب ایسی ڈیٹیلز ہیں جس کو ایک پرپوزل کی شکل میں پارلیمنٹ میں دکھر کرنا چاہیے اور یہ بل کیوں نہیں پیش کر دیتے کوئی یہاں پر جل سے جلوسوں میں تقریر ہیں کرنی کی بجائے یوسف سالپور صاحب نور محمد دنبر صاحب اور اقبال زفر جھگڑا صاحب آپ سب کا بہت بہت شکلیہ شو کا وقت ختم ہو گئے انشاءاللہ نیکس ٹویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ